رزاک سیڈنی ٹیسٹ میس سے پہلے ہم پرت میں کھیلے اس کے بعد ہم میلون میں کھیلے آپ سیڈنی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کس تیاری کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ کس منصوبے کے ساتھ میدان میں ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر گرون کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے اور جساں کا پرت میں پیچھ تھا بلکل بیٹنگ ٹریک تھا اور میلون کا پیچھ تھا وہ بولنگ ٹریک تھا اور سیڈنی میں ہمیں شاید سپنر کو مدد ملتی ہے یہاں پہ بریک بھی ہوتا ہے اور فاس بولر کے لیے بھی اتنا زیادہ خاص موجود نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے جب بھی یہاں پہ میچیز کھیلے ہیں وہاں پہ سپنر ڈومینٹ کیا اور چاہ چاہ پائیں پائیں سپنر نے لیے اور اب برحال اب کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم تو آج سے دیس سال پہلے گئے تھے اب کنڈیشن دیکھنی پڑے گیا کہ گراس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ سٹریلا میں ممیشہ آپ کو پوزیٹیو سائن ملتے ہیں اور جسنا سٹریلا نے پہلے ٹیسٹ میں جیتا اس کے بعد انہوں نے اگر پاکستان ٹاس ہار جاتا تو پاکستان یہ ہو سکتا ہے کہ دو یا ڈھائی دن میں میک ہتم ہو سکتا تھا جسنا کی وہ پیچھ کنڈیشن تھی اب یہ کہ پاکستان کا ہم جو بھی ٹیسٹ میں میں دیکھا ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پا کوئی سپنر نہیں ہے اور ہمارے جو بیٹنگ میں ہے وہ پوزیٹیو کھیلنے لے پلیئر بہت کام ہے یہاں پہ آپ کو پوزیٹ کھیلنا پڑتا ہے اور اپنی پرفارمنس کے لیے نہیں ٹیم کے لیے کھیلنا پڑتا ہے ٹیم کو جتوانے کے لیے کھیلنا پڑتا ہے یہ جو پروچ ہے یہ پاکستان ٹیم کو لے کے آنے پڑے گی اپنی ٹیم میں اور ہر پلیئر پیزے میں دار یہ ہے کہ وہ چاریس پچاس کو مت دیکھے اور وہ ٹیم کے لیے کھیلے ہنڈرڈ کے لیے جائے اور یہ بڑی اچھی اپورچنٹی پاکستان نے مس کی یہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی تین سو سولہ سکور اتنا زیادہ نہیں تھا اگر پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں کوئی بابا آزم ہنڈرڈ کرتے اشار شان مسعود ہنڈرڈ کرتے تو یہ پاکستان ٹیسٹ میچ جی سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ماجید آپ کی طرف آوں گا پاکستان ٹیم دو ٹیسٹ میچ اس دورے آسٹیلیا میں ہار چکی ہے اور آسٹیلیا کے دورے سے پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آسٹیلیا کو آسٹیلیا مہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن خاص طور پر میلون ٹیسٹ میچ جو باکسنگ ڈے پر شروع ہوا ٹیم پاکستان نے جس مقابلے کا تاثر نہیں صرف دیا بلکہ گراؤنڈ کے اندر ہماری ٹیم لڑتی ہوئی بھی دکھائی دی پھر اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا تھا کہ جی آپ کے بولر جب تک دو ایننگ میں آسٹیلیا کو آؤٹ نہیں کریں گے بیس وکٹین ہی لیں گے تو بولر نے وہ کچھ کر کے دکھایا اور آپ جو چار پیسر کے ساتھ میدان میں اترے اس فیصلے کی بھی انہوں نے لاج رکھی جی ہاں بلکل میلون ٹیسٹ میں دیکھیں پہلا ٹیسٹ ہوں ہم تین سو ساٹھن سے آ رہے لیکن میلون میں بہت سارے پوزیٹیوز تھے جو ایزے پاکستانی یا ایزے کرکٹ جنرلس ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم آسٹیلیا جیسی ٹیم کے خلاف ایک مقابلے کی پوزیشن پر آ کر پھر انہوں نے کرنچ سٹیجز پر وہ اپنے پوائنٹ سے ہوتے وہ مس کر دیے مثال کے طور پر کیچز ڈراب ہوئے عبداللہ شفیق کوئی ایسے گرج نہیں ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن میرا خیال میں سپیچلائز پوزیشن ہے اگر وہ سلپ میں کمفرڈیبل نہیں ہے تو اس کو کہیں اور بھیجیں ہم نے شروع میں دیکھا کہ بابر آزم فارورڈ شورٹ لیکھ پہ تھے اور عبداللہ شفیق سلپ میں فیلڈنگ کر رہے تھے ایک تو فیلڈنگ کا فیکٹر تھا دوسرا جساں ابھی عبدالرزاق بات کر رہے تھے شان مسود نے پچاس کیے سلمان علی آغا نے پچاس کیے بابر آزم اچھا کھیلتے کھیلتے آؤٹ ہو گئے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی انکس تھی ان کو بڑی انکس میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے پاس میں ہمارے جو بڑے بڑے پلیئرز تھے انزمہ ملک یونس خان جعوید میاداد زہیر عباس آسف اقبال ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہی کرتے تھے کہ پچاس کے بعد اپنی وکٹیں تھرونی کرتے تھے تو مرے خال میں جس طرح پاکستان نے میلبرن ٹیسٹ ہارا ہے چلیں سیریز ہار گئے اب تین سو ساٹھ کے بعد سیونٹی نائن رنز کا ہار کا مارجن تھا لیکن مرے خال میں اگر یہی انٹینڈ رہی یہی ٹیم مینجمنٹ کی اپروچ رہی پوزیٹیف تھنکنگ رہی تو مجھے امید ہے کہ سیڈنی ٹیسٹ چلے ہم ہار بھی گئے تو ہم اور بہتر پوزیشن پر آ سکتے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے پھر شان وسود کی جو کپتانی ہے اس نے بہت امپریس کیا کہ واقعی ایک لیڈر کی ایسے سے ٹیم کو لڑا رہے تھے اچھے فیصلے کر رہے تھے ٹھیک ہو گیا